سلمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی گفتگو سے ہمیں یہ تاثر ملا آپ نے ہمارے پرامز نے بھی کہا متعددر اور پرامز نے بھی کریکٹ می فیم راؤں اگر ہم نے غلط تاثر لیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کچھ انڈیویجول سے غلط ہی ہوئی ہے پی ٹی آئی کہ ہوئی ہوگی ٹھیک ہے اور آپ ان کو دیجے سزا یہ کہ آپ نے پوری پارٹی بھکتا دی اس شکر میں یہ کہ آپ نے دس زار بندہ بھکتا دیا اس شکر میں لیکن خان صاحب کی گفتگو ساتھ تاثر ملا ہے کہ ہی اس شور کے نوٹ ایویجول پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں ایک بندہ بھی نکل آیا ہے میں معافی مانگوں گا آپ اس بیان سے اگری کر پائیں گے خان صاحب کے جس میں وہ ایک تاثر دی رہے ہیں کہ ہماروں کے بندہ تھا ہی نہیں سی رہے یعنی دیکھیں یہ نہیں کہا انہوں نے انہوں نے کہا ہے جس کے خلاف ثبوت ہیں ثبوت پیش کرتے ہیں وہ بالکل یہ ماننے کو تیار ہیں اگر ثبوت ہوں گے تو کیوں نہیں مانیں گے لیکن اگر ثبوت ہیں جو پکڑا مہینوں سے لوگ پکڑا وا ہے بظاہر ایک ٹرائل بھی آپ چلا رہی ہیں لیکن آپ کسی کے خلاف مقدمہ ثابت نہیں کر سکے اگر آپ مقدمہ ثابت کریں گے غواہی شہادت صاحب نے آ جائے گی تو ضرور اس شخص کو سزا بننی چاہیے ہم کسی مجرم کے طرف دار نہیں ہیں کسی نے توڑ پھوڑ کا ارادہ نہیں کیا تھا اور میں اوزاد کرتوں میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نو میہ کے حوالے سے جی ایچ کیو کا کوئی فیصلہ ہوا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ پارٹی میں ایک خیال امرا کہ ہم اتجاج کریں گے اٹھارہ مارچ کو جب جو رشن کمپلیکس میں عمران خان صاحب کو ایک طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی رینجرز کے ذریعے تو وہاں ایک بات ہوئی تھی لیکن عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہیں کوئی کال نہیں دی کہ جی ایچ کیو کے باہر آو یا نہ آو لیکن ان اینی کیس اگر کوئی آتا بھی ہے پر امن اتجاج کے لیے تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے آپ نے یہ کہا تھا پارٹی میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی اور خان صاحب بھی ظاہر اس کا حصہ تھے کہ اب اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر جس نے یہ عمل کیا وہیں پہ اتجاج ہوگا خان صاحب اس کا حصہ نہیں تھے دیکھیں نو میہ کو ان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کر لیا گیا نو میہ کے حوالے سے اس گرفتاری کے حوالے سے تو ان کے پاس کوئی موقع نہیں تھا بات کرنے کا اس لیے یہ جو ایک نو میہ سے اس کو جوڑا جا رہا ہے یہ بات درست نہیں ہے لیکن اس کے بھی دو پہنوں ہیں تو پارٹی کے اس مشاورت سے خان صاحب بے خبر تھے بلکل اس دن کیا ہوا خان صاحب بے خبر تھے وہ حراست میں تھے سر ونسی وہ ارسٹیٹ اس کے بعد تو ظاہر وہ بے خبر تھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے لیکن یہ جو پارٹی میں مشاورت ہوئی تھی کہ اب اگر خان کو گرفتار کیا گیا تو جس نے گرفتار کیا پھر وہیں پہتے جا دھو گا جب ہونا چاہیے اس مشاورت سے آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب بے خبر تھے دیکھیں میں نے یہ ایسا نہیں کہا کہ کوئی باقاعدہ مشاورت ہوئی کوئی میٹنگ ہوئی کوئی کور کمیٹی میں ہوا ایسا نہیں ہے ایک تاثر کی بات ہے جو مختلف لوگوں کے ذہن میں ہوگا اس لیے اس کو خان صاحب سے منصوب کرنا ملکل غلط بات ہے خان صاحب نے اپنا بیان دس میں کو سپریم کورٹ کے سامنے دے دیا تھا وہی ان کا بیان ہے جو عدالت کے سامنے دیا گیا اور عدالت کے فیصلے میں وہ درج ہے انہوں نے یہی کہا کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ یہاں کسی نے اتجاج کرنا ہے کیوں انہوں نے اتجاج کیا یہ ان کی اپنی ثواب دید ہے لہٰذا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی منصوبہ سازی سے یا کسی جرم سے انہوں نے آج یہی بات کی ہے کہ اگر کسی نے جرم سرزد کیا ہے تو آپ اس کو سزا دیجئے اور معافی تو پاکستان کے عوام سے مانگنی ہوگی ہر اس شخص کو جس نے آئین کو قانون کو پامال کیا ہے اگر کسی ہمارے شخص نے جرم کیا ہے تو ہم عوام سے اس کے حوالے سے معافی مانگ لیں گے اس کے خلاف کوئی ساسی قدم بھی اٹھا لیں گے لہذا یہ معافی کا کھیل جو ہے ملک کو آگے نہیں لے کر جائے گا آج آلیہ حمزہ پندرہ ماہ کے بعد آزاد ہوئی ہیں ہر پاکستان کے شہر میں ان کے خلاف مقدمے بنے ہوئے تھے اس کی معافی کون مانگے گا وہ اپنے بچوں سے دور رہی اپنے علیل میاں سے دور رہی اپنے والدین سے دور رہی ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے خلاف مزقہ خیز مقدمے ہیں ایک شخص ایک دن چار صوبوں میں چھے شہروں میں تو باردات نہیں کر سکتا تھا یہ تمام واقعات ہوئے ہیں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے وہ سب بھی چاہتے ہیں کہ ان سے معافی مانگی جائے اس کی ہم نے اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو افہام و تقریم سے اپنی اپنی غلطیوں کو مان کر آگے بڑھنا ہوگا ہمیں ساتھ بیٹھنا ہوگا جو ملک میں بیچینی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا یہ ہمارا مطمئن میں سوال پر آنا تھا آپ نے خود ہی تذکرہ کر دیا تو بتائیے گا کہ یہ جو حالیہ دنوں میں کچھ خواتین کارکنان کی رہائی ہوئی ہے آپ اس کو کیسے انٹرپلٹ کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہی نہیں رہتا ہے ان کو مزید حراست میں رکھنے کا یا بہرحال کسی سطح پر کوئی ایک فیصلہ ہوا ہے کہ چلو یہاں آپ معاملہ نرمی کا برتا جاتے ہوئے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہی کے بیانات کے مطابق اور وہ ٹھیک ہے کہ جناب جواز تو پہلے بھی قطعی تھا ہی نہیں لیکن پھر بھی ایک سے نکلتے تھے اور دوسرے میں دھر لیا جاتا تھا غیر قانونی طور پر آپ کے مطابق لیکن اب ایسا نہیں ہوا تو یہ آپ کے خیال میں کیوں ہوا کہ اب بلکل ممکن ہی نہیں رہی تھا یا خواگین نے فیصلہ ہو گیا نہیں یہ ہوتے ہوتے ایسا ہوا ہے کہ عدلیہ کو بھی اب اپنی ساکھ کا کچھ تو خیال رکھنا ہے جو اسلام آباد ہائی کو میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت اہم موڈ ہے اس تمام معاملے میں اس کے بعد سے عدلیہ میں ایک نئی حرارت پیدا ہوئی ہے اپنے رول کے حوالے سے ایک میں کہوں گا عظم پیدا ہوا ہے جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا اب عدلیہ مزید یہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ایک خیر قانونی ایک خیر آئینی عمل کا حصہ بنی رہے یا اس سے جشم پوشی کرے عدلیہ تو پہلے بھی کہہ رہی تھی نا کہ چھوڑو اور نہیں چھوڑا جا رہا تھا یہ آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ آپ زیادہ شدوں مت کے ساتھ کہہ رہی ہے اور اشارے دے رہی ہے کہ now we mean business اس لئے ممل ہو رہا ہے دیکھیں آج بھی ایسا ہوا کہ گجرہ والا میں علیہ حمزہ کی بیل ہو چکی تھی انہوں نے باہر آنا تھا جیل سے لیکن جیل کے باہر بلوچستان اور سندھ سے پولیس نے آ کر ڈیرہ ڈال دیا اور یہ نظر آ رہا تھا کہ جو ہی وہ باہر قدم رکھیں گی ان کو پھر گرفتار کر کے کوئٹہ یا سکھر یا کہیں لے جایا جائے گا ہم عدالت کے پاس گئے عدالت آلیہ کے پاس ہم نے استعداہ کی کہ یہ صریعہ غیر قانونی عمل ہے اور عدالت نے ہماری بات سنی اور منع کر دیا کہ ان کو سندھ یا بلوچستان پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا پنجاب میں چونکہ تمام مقدمات میں ان کی بیل ہو چکی تھی یا وہ بری ہو چکی تھی اس لیے آج وہ اپنے خاندان کے ساتھ اپنی بچیوں کے ساتھ اپنے میاں کے ساتھ ہیں پندرہ ماہ کے بعد